اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل تیرے بین کی لاسٹ اپسوڈ میں تلقہ مچنے والا ہے کہتے ہیں کہ غصہ انسان کو کھا جاتا ہے ایسا ہی کچھ ہونے والا ہے ہیا کے ساتھ کیونکہ میرب کو دیکھ کر اس کا جذباتی ہونا اس کی ساری سائز سے پردہ اٹھا دینا ہے کیونکہ ہیا میرب کو کہے گی کہ یہ پھر آگئی میری خوشیوں کو برباد کرنے اس نے پہلے میری خوشیوں برباد کی اب تم اس کو زندہ ہی نہیں چھوڑوں گی پہلے میں نے صرف اس پر کالا جادو ہی کیا تھا لیکن اس بار میں اسے مار دوں گی یہ سن کر مرتسم دنگ رہ جائے گا اور میرب وہاں سے نکلنے لگے گی تو مرتسم اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے آئے گا میرب کہے گی مرتسم کو کہ تم مجھے جہاں پھر واپس کیوں رکھ رہے ہو تمہارا تو نکاح ہونے والا ہے تم جاؤ شادی کرو تو کہے گا مرتسم مجھے تو مہاں بے کم اور احیاء نے مجبور کیا تھا میں ان کے آگے مجبور ہو گیا تھا اور تم بھی تو مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی جس بار میرب کہے گی کہ میں تو ہیاء کی باتوں میں آ گئی تھی اس لئے میں سب کو چھوڑ کر گئی اور پھر تمہارے سامنے آنے کی حمد نہ کر پائی مرتسم غصے سے جائے گا ہیاء کا ہاتھ پکڑ کے مہاں بیگم کے پاس اور لاکھ کھڑا کرے گا مہاں بیگم کے سامنے اور کہے گا کہ اس سے پوچھو جب میرب گئی تھی یہاں سے تو یہ کدھر تھی یہ اس کے پاس تھی جا نہیں جس پر ہیاء کہے گی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ اتنے عصے سے رحیل کے ساتھ تھی اور تم پھر اس کو گھر لے پھر سبا اور فاروق دونوں وہاں آ جائیں گے اور فاروق بتائے گا کہ کس طرح وہ اسے ملی اور کس طرح ان کے ساتھ رہی وہ اتنا عصہ کس کے پاس تھی سب کچھ بتائے گا فاروق مرتسم کو یہ تم سے دور تو تھی لیکن یہ ہر وقت تمہیں جات کرتی رہتی تھی مہا بیگم متصم کی خوشی کے لیے میرب کو معاف کر دے گی اور حیاء اپنا ذہنی توازن کو بیٹھے گی آپ کو کیا لگتا ہے کمیٹس کر کے ضرور بتائیے مزید نیکس اپسوٹ دینے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ساتھ ملے گے بیرنگ کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہارنی گوڑی کنوٹیوکیشن آپ تک بہت سانی پہنچ دارے شکریہ اللہ